ناظرین اسلام علیکم آپ جڑ چکے ہیں پینیوز کے ساتھ ہم اس وقت بکچی سٹیڈیم کے پاس ہیں جہاں کل بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی ایک باری عوامی جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں میں پینیوز کے لئے مہوش مکین آپ کو بتاتے چلوں کہ وزیراعظم کا جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ دوسرا دورہ ہے اس سے پہلے موڈی نے پشلے مہینے جمہو کا دورہ کیا تھا اور ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا وہی آج وزیراعظم کے دفتر سے ایک پریس بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ کل ساتھ مارش دوپہر ٹھیک بارہ بجے وزیراعظم یہاں سری ندر کے بخشی سٹیڈیم پہنچیں گے جہاں وہ وکسٹ بھارت اور وکسٹ جمہو کشمیر پروگرام کے حوالے سے جمہو کشمیر کو ایک ترقی آفتہ اور خوشال جمہو کشمیر کو فروغ دینے کے لئے حکومت کے عظم کی اکاسی کریں گے کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم کا دورے کشمیر اہم اعلانات اور جمہو کشمیر کی ذریعی معاشیت سیاحت اور روزگار کے شعبوں کو تقویت دینے کے لئے بنائے گئے متعدد اقدامات کے افتتح بھی کریں گے جس میں پانچ ہزار کروڑ روپے کا ہولیسٹک ایگریکلچرل پروژیکٹ پروگرام کو شروع کرنا شامل ہے جس سے یہاں باغبانی، ذرات اور مویشی پالنے میں عوام کو کافی فائدہ ہوگا وہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم لگ بگ تین تالیس جگہوں کو سیاحتی نقشے پر لانے کا اعلان بھی کریں گے کلی طور پر وزیراعظم کا یہ دورے کشمیر کے لئے ایک اہم دورہ قرار دیا جا رہا ہے وہی انتظامیہ کی طرف سے تمام سیکیورٹی انتظامات کو مکمل کیا گیا ہے جبکہ سٹیڈیم کی طرف جانے والے راستوں کو سیکیورٹی کے سخت حصار میں رکھا گیا ہے وہی پولیس اور سیکیورٹی کے دوسرے فورسز ہر طرف سے چوکرنا دکھائے دے رہے ہیں ناظرین وزیراعظم کے دورے کشمیر کے حوالے سے ہم نے بی جی بی کے کشلی رن سے بھی بات کی ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے دیکھیں آپ سارے جانتے ہیں کہ کل ہمارے پردھان منتری جی آ رہے ہیں یہاں پہ اور کشمیر کا پانچ اگست انیس کے بعد یہ پہلا دورہ ہے یعنی آفٹر تھری سیونٹی جو ایبروگریٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اور آج آپ دیکھیں گے کشمیر میں کتنی فرق ہے آج زمین و آسمان کا فرق ہے تب وہ ایک پینتی سال کا ایرہ تھا جو ڈارک ایرہ تھا اس کے بعد پہلی بار اب کشمیر میں خوشی کا ماحول ہے آج پردھان منتری آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہر گلیہ ہر چورہا خوشی سے جوم رہا ہے کیا یہ پہلے ممکن تھا یہ سارا ہماری سرکار کو کریڈر جا رہا ہے ہمارے پردھان منتری جو کو کریڈر جا رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کشمیر کے ساتھ کہ ہم کشمیر کو خوشالی دیں گے امن کا گہوارہ بنائیں گے یہ اسی کا والحانہ استقبال ہے تو باقی بھی لوگوں کے آنے کے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی آئیں گے لیکن یہ ہے کہ آج کشمیری اپنے دل سے والحانہ استقبال کرنے کے لیے پردھان منتری موڈی جی کا ہم بہت ٹائم سے یہ چاہتے تھے آج ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو کشامدید کہنے کے لیے وزیر ازم بیسٹی پرائیم منشٹر نہیں آ رہے ہیں بلکہ لوگ سباہ الیکشن ہونے والے یہ الیکشن گریلی کا ایک جسہ ہے دیکھیں وزیر ازم آ رہے ہیں یہ ان کو ماننا پڑے گا وہ وزیر ازم ہی ہیں اور انشاءاللہ ورحمہ وزیر ازم ہی رہیں گے اور جب ایک وزیر ازم پارٹی کو بھی آگے بڑھا رہا ہے ایک پارٹی سے ہی انسان بنتا ہے آج ہم آپ کے سامنے چئر پرسن جمہ کشمیر واقع بورڈ بھی بات کر رہے ہیں اور نیشنل ایکزیکیوٹیو کے طریقے سے بھی بات کر رہے ہیں وزیر ازم ان کو سرکار ہے اور وزیر ازم کی حصیت سے ہی وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور وزیر ازم کی حصیت سے ہی انہوں نے کشمیر کو خوشالی دی ہے وزیر ازم حصیت ہونے کے ناتے ہی انہوں نے جو یہ کشمیر کو جنت کا گہوارہ بنایا ہے یہ انہوں نے بنایا ہے اور آج ہم خوشالی سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اور چرش کر رہے ہیں یہ آزادی جو ہمیں پانچ اگست انیس کے بعد ملی ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ پرائم منشٹر اتنے بڑے ملکہ جس کی آبادی ایک ارب تنتالیس کروڑ لوگ ہیں کچھ ہفتوں میں دو بار پہلے جمعہ صبح میں آیا اب کشمیر صبح میں آ رہے ہیں یوٹی میں کوئی خاص بات ہی ہوگی باقی جو لوگ کہہ رہے ہیں جو اپوزشن کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بارتیا جنتہ پارٹی کا پرائم منشٹر نہیں آ رہا ہے یہ ہندوستان کا پرائم منشٹر آ رہا ہے تاکہ ان کو کشمیر کے اور کشمیر کے لوگ ان سے لگاؤ ہے ان کا آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ کچھ اچھا ہی کر کے جائیں گے جب بھی کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے کسی جگہ پر وہ کچھ طوفہ لے کے ہی آ رہا ہے یہ وہی شکتیت ہے جنہوں نے جمعہ کشمیر میں امن قائم کرا کے دیا ہے اب لوگوں کا فرض بنتا ہے اس امن کو قائم بنا کے رکھیں لوگ جن سے چاہتے ہیں کہ جنابی نرندر موڈی ہمارے مانی پردہ منتری کا خیر مقدم کریں یہ پہلے ویڈیو کانفرنس میں آتے ہیں آج یہ رو برو لوگوں کے بیچ میں آ رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے ملیں تاکہ ہمارا کشمیر اور خوبصورت ہو جائے ہمارے نوجوانہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے اسط میں جو ہمارے اپوزٹ پارٹیز ہیں میں خاص طور پر یہاں پر ریجنل پارٹیز کی بات کروں گا ان کا ایک ہی موقف ہے یہاں کے لوگوں کو بے وکوف بنانا لیکن گراؤنڈ زیرو پہ جو ریالٹی ہے اور جو لوگوں کا ماننا ہے وہ ان کو آنے والے انتخابات میں نظر آئے گا جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کا بگل بات چکا ہے ہمارے پردھان منتری صرف بھارتی ایجنتہ پارٹی کے پردھان منتری نہیں ہے اگر وہ ہمارے کونسٹوشن میں یہاں کے ملک کی ڈیموکرسی میں یقین رکھنے والی پارٹیز ہیں تو وہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر نہیں ہے اور جہاں تک ایز ای پرائم منسٹر کی بات ہے وہ ہر کسی کے پرائم منسٹر ہے جس عہدے پہ جس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں ہر عوام الناس کہ وہ لیڈر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پروپگیٹ کرنا ان پارٹیز کو شعبہ نہیں دیتا ہے ہاں جہاں تک آپ نے عوام کی بات کی لوگوں کی بات کی تو لوگوں نے اپنا منڈیٹ دکھا دیا ہے جب ان لوگوں نے بائیکارٹ کیے الیکشنز چاہے ہم جس بھی انتخابات کی بات کرے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کیا تھا تب یہی پارٹیز تھی جنہوں نے ان الیکشنز کا بائیکارٹ کیا اور جب انتخابات اس سے پہلے ہوا کرتے تھے دو ہزار انیس سے پہلے تو ان کا جو ووٹنگ ٹرن آٹ ہوتا تھا وہ کہی نہ کہی سات پرسنٹ کبھی کروس نہیں کرتا تھا لیکن جو اس کے بعد جب انہوں نے بائیکارٹ کیا ان کے بائیکارٹ کرنے کے باوجود جب یہاں پر انتخابات ہوئے تو اٹھ کروسٹ فٹی پرسنٹ تو یہ ایک آئی اوپنر ہے مجھے لگتا ہے آپ کے ذریعے آپ کی وسادت سے میں یہ میسیج ان تک پہنچاؤں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے اور اس وقت کا جو ووٹنگ ٹرن آور ہے جو ہونے والا ہے اٹھول بھی مور دن سکسٹی پرسنٹ اور اس سکسٹی پرسنٹ میں وہ اپنا ووٹ شیئر جدو ان کا ساتھ پرسنٹ ہے وہ تو ملے گا ان کو باقی کے جو ہے ووٹرز جو اس میں ہیں جو اس کو بتائیں گے کہ وہ کس کو چننا چاہتے ہیں تو اس کا نتائج آپ کے سامنے ہوگا دیکھیں اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پر کشمیر میں فلڈ آیا تھا بڑا نقصان ہوا تھا اس وقت یہی نریندر موڈی جی تھے جنہوں نے ہسٹری میں سب سے بڑا پاکیج ایٹی تھاؤزن کرور کا اعلان کیا تھا اور اسی کشمیر کی دھرتی پہ کیا تھا اور جہاں تک ان کے دورے کی بات کریں ہم نے جمہوں میں بھی دیکھا کہ بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس انہوں نے اناؤگریٹ کیے اور ہمیں بھی ایکسپیکٹیشن ہے کہ کل جناب نریندر موڈی جی مخاطب ہوں گے یہاں کی کشمیر کے عوام سے تو ظاہر سی بات ہے ضرور کوئی نہ کوئی بڑے پاکیج کا کوئی بڑے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کا جو ہے ایناؤگریٹ کریں گے وہ اور ایکسپیکٹیشن ہر کسی کی ہوتی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن برپورت رہنے میں مہوش مکین بکشی سٹیڈیوم سری نگر سے ٹی نیوز کے لیے